بسم اللہ الرحمن الرحیم خان صاحب نے ترکی کے صدر طیب اردگان سے ملاقات کر کے دنیا کو کیا پیغام دیا جبکہ امریکہ اپنی چالوں سے کیسے مفادات حاصل کرنے کی جرات کر رہا ہے بکبوزہ وادی میں جاری جاریت کو کب اور کیسے رکا جائے گا حالات سنگین سے سنگین تر ہوتے چلے جا رہے ہیں کیا پاکستانی قوم کا اپنے طور پر وادی کی جانے مارچ کرنا درست ہوگا تمام تر تفصیل آپ کو آج کی ویڈیو میں مکمل تفصیل سے بتائیں گے حواتین حضرات پچھلے چند دنوں سے بھارتی افواج یہ تاثر دے رہی تھی کہ بھارتی کاروائی کے بعد پاکستانی فوج خاموش ہو چکی ہے کیونکہ چند روز سے ڈی ڈی آئی ایس پی آر نے کوئی بیان جاری نہیں کیا یہی وجہ ہے کہ دشمن سر پر چڑھنے کی کوشش کرنے لگا ہے جس کے بعد آرمی کے اس سپود نے جواب دینا لازمی سمجھا افواج پاکستان کی جانب سے جاری بیان کے مطابق بھارت کے ایک اور آپریشن کی ڈرامے بازیاں سامنے آگئیں جبکہ پاکستانی فوج بھارت کی جاریت کا موت اور جواب دینے کے لیے تیار ہے بھارتی آرمی چیف کی گیدر بب کیوں پر افواج پاکستان نے قرارہ جواب دیتے ہوئے کہا کہ مقبوضہ وادی میں ناکامیوں کو چھپانے کے لیے بھارت الٹے بیانات اور غلط بیانی سے کام لے رہا ہے مقبوضہ وادی سے متعلق بھارتی فوجی کمانڈروں کے غیر زمبہ درانہ بیانات فرسٹریشن کا اظہار ہے جبکہ بھارتی جرنیل عالمی دنیا کی توجہ مقبوضہ وادی میں جاری دہشتگردی اور بربریت سے ہٹانا چاہتے ہیں ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل آصف غفور کے مطابق بھارت کے ایک اور آپریشن کی ڈرامے بازیاں سامنے آگئیں بھارتی فوجی کمانڈر مقبوضہ وادی میں صورتحال پر قابو پانے میں ناکام ہو چکے ہیں اور بھارت دنیا کی توجہ مقبوضہ وادی کے حالات سے ہٹانے میں ناکام ہو چکا ہے اگر بھارت نے کسی قسم کی بھی چھیڑ چارٹ کی تو اس کے ہتے کے امن پر سنگین اثرات مرتب ہوں گے اس بیان سے بھارتی فوج کی نئی پلاننگ کا بھانڈا پھوٹ گیا جالی حملوں کے افواہیں سچ ہوتی معلوم ہو رہی ہیں موڈی اپنی ناکامی کو چھپانے کے لیے کسی حد تک بھی جا سکتا ہے موزہ سامین عالمی رہنماں موڈی کے کردار کے حوالے سے دنیا کو آگاہی دینے کی کوشش کر رہے ہیں کیونکہ پر امن ممارک عالمی سالمیت کو ملحوظے ہاتھیں رکھتے ہوئے آنے والے وقت کو دیکھتے ہیں موڈی کی حرکات دنیا کو ایٹمی جنگ سے دوچار کر سکتی ہے جبکہ وادی میں پورتشدد واقعات انسانی حقوں کی کھلی حلاف وردی بھی ہے پاکستان کے زیر انتظام ازاد کشمیر کے وفاقی وزیر علی امین گنڈاپور کا کہنا ہے کہ نرندر موڈی کے ہندو فاشسٹ ایجنڈے کا ہر سطح پر مقابلہ کیا جائے گا ایک تقریر سے حضاب کرتے ہوئے علی امین گنڈاپور نے کہا کہ ہیوسٹر میں صفاق موڈی کے حلاف احتجاج کریں گے موڈی کے ہندو فاشسٹ ایجنڈے کا ہر سطح پر مقابلہ کیا جائے گا امریکہ سمیت دنیا بھر میں موڈی جہاں جائے گا اس کا پیچھا کریں گے غاصب بھارت کو وادی پر غیر قانونی قبضہ چھوڑنا ہوگا وزیراتم امرانہان کا جنرل اسمبلی سے حتاب تاریحی ہوگا امرانہان حتے کے اہم ترین مسئلے پر مضبوط وکیل ثابت ہوں گے انسانی حقوق کے حوالے سے بھارت کا بدنما چہرہ بے نکاب کریں گے حواتین و حضرات یہ بات بلکل درست ہے کہ بھارت کی جانب سے وادی کے حسوسی حیثیت میں تبدیلی کے بعد ہتے میں ایک نیا کھیل شروع ہو چکا ہے جس انداز میں بھارت میں بی جے پی کے حکومت قائم ہوئی ہے اور نریندر موڈی نے مقبوضہ وادی کے حسوسی حیثیت کو بدلا اس کے بعد یہ سمجھنے میں دیر نہیں لگتی کہ یہ کھچڑی کافی دیر سے پک رہی تھی اور یہ صرف بھارت میں ہندو بردری کے خواہش مند انتہاب سن سیاسی جماعتوں کا ایجنڈا نہیں ہے بلکہ اسے مکمل طور پر فوجی تعاید حاصل ہے بہارتی فوج اس فیصلے میں حکومت کے ساتھ ہے اور اس فیصلے سے پہلے سارا انتہابی عمل اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ وادی کی حیثیت تبدیل کرنے کے لیے پورا ماحول بنایا گیا ہے اور اس حدف کو حاصل کرنے کے لیے فوجی قیادت نے ہر معاملے میں ہر سطح پر ہندو انتہاب سن جماعتوں کو سپورٹ کیا ہے سیاسی اور فوجی اتفاق کے رائے کے بغیر اتنا بڑا قدم اٹھانا ممکن نہیں ہے بھارتی فوج کے سربراہ بپن راوت نے مقبوضہ وادی کے حوالے سے اپنی حکومت کے اقتعامات کی تعاید اور پاکستان کے زیر انتظام ازاد کشمیر پر قبضے کی دمکیوں کے بعد یہ سمجھنا مشکل نہیں ہے کہ بھارتی فوج نے وادی کے مقینوں کو حق حد ارادت سے محروم کرنے اور وادی کی حسوسی حیثت کو تبدیل کرنے کے لیے تصدیق شدہ دہشتگرد نریندر مودی کے ساتھ مل کر گناونا کھیل کھیلا ہے بھارتی حکومت کے اس اقدام کے بعد سے آج تک وادی میں بے چینی ہے وہاں کے افراد کو گھروں میں قید کر دیا گیا ہے ان کی ذہنی جسمانی اور مذہبی آزادی چھین لگئی ہے دنیا بر میں بھارتی مظالم کی مضمت کی گئی اور وہاں ہونے والے مظالم پر ہر جگہ سے آواز بلند ہوئی ہے یورپی یونین ہو یا اقوائی مزدہ کی اسلامتی کونسل ہر جگہ بھارتی مظالم کی مضمت جاری ہے لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا صرف مضمت ہی اس کا حل ہے حواتین حضرات دنیا بر سے اٹھنے والی آوازوں کے باوجود بھارتی حکومت ٹسٹ سے مس نہیں ہوئی کلفیو برقرار ہے گرفتاریاں ہو رہی ہیں حواتین کی اسمت دری کا سلسلہ جاری ہے آنسو گیس کی شیلنگ اور پیلٹ گنوں سے فائرنگ ہو رہی ہے دس سال یون سے بھی کم عمر بچے گرفتار ہو رہے ہیں نوجوانوں کو رات کے اندھیرے میں اٹھایا جاتا ہے ان پر ناقابل برداشت تشدد کیا جا رہا ہے امریکی سینیٹرز نے سات دن میں ایک سے زائد مرتبہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو ہتھ لکھ کر مقبوض آوادی میں انسانی حقوق کے شدید خلاف ورزیوں پر توجہ دلاتے ہوئے ان سے مداخلت کرنے کا کہا لیکن اب تک اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا الٹر ٹرمپ نے بھارت کو فیورٹ قرار دے دیا اور بھارت کے ساتھ مل کر فوجی مشکو کا اعلان بھی کر دیا پاکستان نے اس دوران سفارتی سطح پر ہر ممکن کوشش کی کہ دنیا کو مقبوض آوادی کے بارے میں بتایا جائے اور بھارتی مظالم بے نکاب کرتے ہوئے وہاں کی اصل تصویر دنیا کے سامنے رکھی جائے اس حوالے سے عمران حان خود سخت محنت کر رہے ہیں نیو یارک میں موجود پاکستانی وزیراعظم نے ترک صدر طیب اردوان سے ملاقات کی اور سنگین صورتحال سے اگاہی دی جس کے بعد ترک صدر نے ایک اہم قدم اٹھایا حواتین و حضرات آپ کو بتاتے چلیں کہ ترک صدر طیب اردوان نے مقبوضہ وادی میں بھارت کی جمری پابندیوں اور انسانی حقوق کی سنگین حلاف ورزیوں کا معاملہ اقوام متحدہ میں اٹھا دیا نیو یارک میں جاری اقوام متحدہ کے جنرل اسمبلی کے اجراع سے حطاب کرتے ہوئے ترک صدر نے کہا کہ یو این کی منظور شدہ کرادادوں کے باوجود بہتر سال سے مقبوضہ وادی کا مسئلہ حل نہیں ہو سکا گزشتہ پچاس دنوں سے اسی لاکھ مسلمان محصور ہیں وہ باہر نہیں آسکتے کیونکہ مقبوضہ وادی میں کرفیو نافذ ہے جنوبی ایشیا میں امن کے لیے پاکستان اور بہارت کو مسئلے کا حل اعتماد اور برابری کی بنیاد پر ہونے والے مذاکرات سے کرنا چاہیے طیب اردوان نے اقوام متحدہ کے سربراہان کے مو پر زوردار تمانچہ مارتے ہوئے کہا کہ عالمی برادری بھوک خورا کی کمی موسمیاتی تبدیلی اور دیشتگردی سمیت دیگر چیلنجز کے حل کی قابلیت کھوتی جا رہی ہے اس بیان کے بعد اقوام متحدہ کے چند رہنماؤں کا جھکاؤ تیز کر دی ہیں تاکہ وزیراعظم عمران حان کے حتاب سے قبل زیادہ تر ممارک سے حمایت کا پروانہ حاصل کر لیا جائے جو آنے والے وقت میں پاکستان اور مقبوضہ وادی کی عوام کے لیے سود مند ثابت ہوگا موزہ سامین دوسری جانب پاکستانی رہنما اور پاکستان مسلم لگنون کے صدر شہباز شریف نے ترکی کے صدر طیب اردوان صاحب کا شکریہ ادا کیا اور انہوں نے پاکستانی موقف کی نہ صرف حمایت کی بلکہ وادی کا مسئلہ اقوام متحدہ میں زادی طور پر اٹھایا شہباز شریف کا کہنا تھا کہ امت مسلمہ کے مفاد اور جذبہ اخوت میں ترکی نے ہمیشہ قابل قدر اور لائک تحسین کردار ادا کیا جناب طیب اردوان صاحب نے جنرل اسمبلی میں پاکستان اور وادی کے معاملے کی برپور حمایت کرتے ہوئے دوستی کا حق ادا کیا پاکستان اور ترکی دو سچے دوست اور قابل اعتماد بھائی ہیں ہر پاکستانی کو اپنے ترک بھائی پر فہر ہے مقبوضہ وادی کے تنازع پر ترکی نے واضح دو ٹوک اور واشگاف موقف اپنایا شہباز شریف نے کہا کہ ترکی نے واضح موقف کے اظہار سے مقبوضہ وادی میں مقیم افراد کو پیغام دیا کہ وہ تنہا نہیں پاکستانی عوام اور اپنی جانب سے ترکی کے صدر حکومت اور ترکی کی عوام اقوام کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں حواتین و حضرات سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کل عمران صاحب اپنی تقریر میں دنیا کی کیسے کلاس لیتے ہیں اور ساتھ سے ساتھ تمام پاکستانی رہنماؤں کو چاہیے کہ وہ ان ممالک کا شکریہ ادا کریں جو صد کے دل سے اس معاملے میں پاکستان کی حمایت کر رہے ہیں تاکہ غیر مسلم اقوام کو یہ پیغام جائے کہ پاکستان اپنی شہرات کو خود سے کسی صورت جدہ نہیں ہونے دے گا اور اگر اس مسئلے کا حل نہ نکالا گیا تو پھر جنگ ہوگی اور وہ بھی ایٹمی جنگ حواتین و حضرات آپ طیب اردوان کے حوالے سے اگر کچھ کہنا چاہتے ہیں تو کمنٹس میں ضرور کہیے گا ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کرتا ہوئے فیس بک اور ورس اپ پر ضرور شیئر کیے جگہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں تب تک اپنا بہت سا حیار رکھے گا اللہ حافظ موسیقی